موسیقی 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 تو بہت سے ذاتیاں تو ہوتی دکھائی دے رہی ہیں رشید الحسن صاحب لیکن دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کھلاڑی دل براشتہ ہو کر جو ہے ہاکی سے سائیڈ لائن بھی اختیار کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس پہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے جب ہوتا کہہ رہا ہے کہ جب کوئی ایک آس ہوتی ہے اس نے کلر لے رہا تھا تک کھل پس ور کے سنگے کے تیم میں نہیں آزار ہے اس دف کی جانب نئے جوڑی بچے ہیں کہ ان کی کیا علاق ہوئے مجھے چپنا یاد ہے ہماری جوڑی تیم کا کراکھی میں تیم لگا ہوا تھا 78 میں اپنا ورلس اپ کے لئے تیم کیا رہی تھی عبدال ویر خان مروم اپنا بینجر سے وہ جوڑی تیم میں مجھے کہا کہ آپ تیانی کر رہو آپ کو اپنا سینے تیم میں لے کر جانا ہے مجھے پارا تھا کہ مجھے کلر تو مل نہیں ہے لیکن جب لاف مومن پر decide گیا کہ ابھی بہت چھوٹا ہے تو اس کو اس ورلس اپ نے ناکھ رہا ہے تو اگلے کوڑنمنٹ پر اس کو لے ربنا ہے اس ورکھ بھی اپنا میں دو تیر راست میں نہیں سیا تھا لیکن میں بہتا کہ مجھے کاریر بنا ہوا ہے پھر میں شیئر میں اپنا تیر میں آگے تو اس تیم کو میں سامنے متی رضا رکھنے میں کہہ رہا ہوں کہ ان پچوں کا ان دک شیئر پر بلکل چانس نہیں تھا آپ ان کے نا ہونے سے چانس بن رہا تھا تو اب ان کی کیا احناد ہوگی اس ساری ہم ضروری ہیں جو ہیں میں بلکل ان پچوں کے ساتھ ہیں اس رہا سے تیم کے ساتھ ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نا میں کسی اپنا پیئر شب کی سیورتہ میں گورپلی کی سیورتہ میں کبھی بھی اپنی شیئر کے رواسہ بھی ہوا ہمیشہ پوشی کرتا ہوں کہ میں نے جو پر بات کی جائے اچھا رشید الہزن صاحب ہے اگر یہ اسٹیپ لینا تھا انہوں سے کلیر نہیں کرنی تھی جب جس وقت کیمپ لگا تھا اس وقت آپ یہ ایشو اٹھا دیتے تو شاید ان کھلانیوں کے ساتھ جاتی ہوتی نظر نہیں آتی یہاں جب جو کہہ رہو ہونہا کہ اپ کیا پیٹ بھی لگا تھا اس کے اوپر کیسا بھی رنگ جوا ہو گا مہینے پہ پیٹ لگا ہو گا یا کسی چیز کی پروان نہیں ہے آپ کو پتا جو پیٹ بھی لگا ہے تو اس وقت ہی کل رہو ہے کہ آپ کیا پیٹ لگائیں جیس اکمیتی اپنا میراکمیتی یکی دیل دن سے اپنا برائی ہوئی ہے اس کا ابھی تک کچھ ہمیں لبت دیار کون سی اچھی جو چیر ہے جس کو اس سے نکالنا ہے بلکل آپس کے اختلافات ہیں اس کو اپنی جگہ رکھنی چاہیے کیونکہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اس وقت قومی ٹیم جو ہے ازدانشاہ ہاکی ٹورنمنٹ کھلنے جانا ہے تو اس کے لئے سب کو ایک نظر ہو کر سوچنے چاہیے ان چیزوں کو ایک طرف اپنی جو مخالفت کی چیزیں وہ سائیڈ لائن کرنی چاہیے اور پاکستان کی قومی ٹیم کو یقین ہے ازدانشاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں شرکت ضرور کرنی چاہیے میں بلکل آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کون ان کی مخالفت ضرور ہے مخالفت کی تو باقی ہے یہ تو گورنمنٹ کا معاملہ ہے نا یہ کچھ کوئی دوسری گروپ نے تو ہی لوکا چاہیے یہی تو ہے نا کہ قومی کھیل کے لئے اگر ہماری گورنمنٹی لوک رہے ہیں قومی کھیل مارا ہے اس کے لئے جو ہے انہیں تو پہلی فرصت پر یہ چیزیں کلیر کر دینی چاہیے تھی جی جی بالکل میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت بچوں کی کیا عادت ہو میں بار بار کہتا ہے کہ وہ آرکت بچے جو نئے آنے دیر جن کو اٹر ایکسپوشن بننا تھا وہ کتنا بڑا نکسان ہے پہلی ہماری تیم آتا ہے جو کھا ہی نپر کے اوپر ہے اگر تو چھوڑے مجھے سٹس مل رہے ہیں ان کو کھیلے گے تو نہیں روکنا چاہیے تھا ببارہ کہتا ہوں کہ جو بھی تیسلہ کرنا ہے اس تکریشن کو رکھنا ہے نہیں رکھنا یہ گورنمنٹی کے سواب دین ہے اس لئے کہ پی ایم کیو ہے تو پی ایم کیو ہے اس کی پاور ہے وہ جب ایک خون سے اپنا چینج کر پکتے ہیں تکریشن کو بھی تو پھر آپ یہاں کھلنے کے لئے جانے رہے ہیں بلکل بچوں کو نہیں روکنا چاہیے جس طرح پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ ڈپارٹمنٹ کو بحال کیا اس کے بعد لیٹرز جاری کیا تو ایسے ہی جو ہے ان بچوں کو بھی نہیں روکنا چاہیے ان کو بھی جو ہے ازدان شاہو کی ٹورنمنٹ میں شرکت پاکستانی ٹیم کو ضرور کرنی چاہیے بلکل شہباز صاحب میں بلکل آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں اپنی شیئر کرتا ہوں اپنا پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے آتے ہی اپنا دوائے جو کھلاریو کے ملازمت پر بحال کرنے کا اپنا آرڈ کیا ہے وہ بھی انشاء اللہ جلد ہو جے گے سب سے پہلے میں نے ملازی صاحب سے خود ڈسکس کیا تھا کہ ڈبیس منٹ ان سے بھال لکے تارے کہ یہی کام تارے گے تو آپ کھلاریو کے دوائیں لے گے سارے کھلوں کے بارٹمنٹ آپ بھال کریں اس وقت میں کہا تھا کہ یہی ایجندہ ہوگا میں آپ بھالا کرتا ہوں کہ سب سے تارے ہم نے یہی کام پر بھالا ہے جو ہمارے پرائم نیسٹر ہیں میاں شہباز شریف ان سے کیا ریکویسٹ کریں گے اس ٹیم کے حوالے سے کیونکہ ایک ایجنڈہ دوسری طرف اور قومی ٹیم کا مفات ایک طرف ملکل میں تو وہی کہہ رہا ہوں میں تو بار پر وہی روٹین کر رہا ہوں کہ ٹیم کو ہر ہر میں کھیل لے کے لیے جانا بھی ان کو نہیں روپنا چاہیے ان کو اس طرح آپ نے کیا کر رہا ہے ان کو اپنے جو روٹین میں کھیل چل رہا ہے یا جو کھلاری اپنا تیاری کر رہی ہیں یا جو ٹیم کھیل لے کے لیے جانا ہوتا ہے اس سے جو دوسرے ملک ہے جہاں جو گزباز سے وہ بھی نرال ہو جاتے ہیں وہ کہہتی ہے انہیں انہیں رفیوز کیا تھا میں نے انہوں کی ایمیٹیشن دی تھی یہ بہت بڑے ایسٹیک پڑتے ہیں دوسرے ملکوں میں ہمارے ملک میں جو مرضی کا جو کسی کو پرواہ نہیں ہے تو دوبارہ شہباز شریف صاحب سے جسے آپ نے کہا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی اپنا دن ہے اس کے اوپر رال کریں کھلاریوں کو جانا ہے اس کا جو ٹیم کھلاریوں کو جانا ہے کونسی کمیٹی آنی ہے وہ ٹیم کھلاری ایک سیپٹ گاہتے ہیں ان کو جانا چاہیے ہر حال میں جانا چاہیے رشید الحسن صاحب تھوڑی سی بات ہم فیڈریشن کے حوالے سے ہو رہی ہے تو فیڈریشن نے دو پیلیئر پر پاوندی آئیت کی کیا کہیں گے ان کے لئے صحیح کیا یا فیڈریشن نے غلط کیا کونسے پیلیئر ہیں جو باب بے سے خضر کھیلنے تو ان کے ساتھ پاوندی آئیت کیے وہ لیگ کھیلنے کے لئے دیگر ممالک میں موجود تھے ہاں وہ تو بہت سارے پیلیئر ہیں خود ہی تو N.O.C. دی ہوئے ہیں خود ہی N.O.C. دی ہوئے ہیں کہ آپ اس تاریخ تک اپنا وہاں کھیل سکتے ہیں وہ دیگر شیئر بھی ہوا تھا بچوں نے بیچا کہ یہ دیگر ہے ہمیں 20-30 اکٹوبر ہمیں پیاشا سے دیا ہے آپ اس کی تدریق ہونے کرے گا ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں ظاہر ہے جب اپنا جو دیپارٹمنٹ کی ٹیم ہے وہ بہت کم ہے اگر ان کے پر پبندی جا رہے ہیں وہ بھی اپنا ڈالت ہے ان کو اپنا بلا کر موٹیوینٹ کریں پہلے ہاں اپنے موٹیوینٹ کریں ان کے ساتھ بہت کاری کام ان کے ساتھ بہت سکتا ہے ان کے ساتھ بے سکتا ہے لیکن اگر وہ دیپارٹمنٹ دیسپرینی ایکشن دے رہا ہے ان کے ساتھ موٹیوینٹ کریں اس میں PHS کا پوری معاملہ بھی ہو سکتا ہے بلکل بہت بہت شکریہ رشید الہسن صاحب آپ کا وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا ماجدہ صاحبہ بڑی دلچبت گفتگو رہی رشید الہسن صاحب سے قومی ہاکی ٹیم کے حوالے سے کیا کہیں گے اس ملک کا میاں یہی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم اب باقاعدہ تربیتی کیم پچیس سے تیس دن تک جاری رہا اور اس کے بعد لاس ٹائم پہ این او سی حکومت نے کلیر نہیں دی کیونکہ پاکستان کے ہاکی ٹیم کو ازانشاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں شرکت کرنی تھی یہ معاملات کیسا دیکھتی ہیں کہ جو قومی کھیل ہمارا ہے اس کیلئے حکومت خود سنسیر نظر نہیں آ رہی دیکھیں ابھی جو میں نے گفتگو سنی جتنا پین ان کی آواز میں تنا اتنا پین مجھے خود فیل ہو رہا تھا کیونکہ سپورٹس پرسن ہیں ہم بھی ان عوضوں پر کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہمارے پلیئر کا ہوتا ہے اور ہمارا امپریشن اچھا نہیں جاتا ہمارے ملک کا جیتے یا ہاریں وہ دیگر معاملات ہیں ٹھیک ہے جتنے کسی نہ کسی نہ جیتنا ہوتا ہے کسی نہ کسی نہ ہارنا ہوتا ہے بچہ اچھا ہی کھیلنے جاتا ہے لیکن یہ جو معاملات ابھی ڈسکشن ہو رہے تھے انہیں میرا خیال نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں پہلے سیٹ ہو جائیں ایک بچہ اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچے گا اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ ہم نہیں جا رہے ہیں یقین جانے بہت تکلیف ہوتی ہے بلکل ماجید صاحب ہے اس سے ٹیم کے اندر دس پلیئر ایسے تھے جو بلکل نئے آئے تھے وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو کتنا دل ان کا دکھا ہوگا کہ ایسے معاملات لاس ٹائم پہ ہو جائیں جس وقت ٹیم نے جانا ہو یہ بہت اچھے سے ہم فیل کر سکتے ہیں کہ میں ہوں یا عزمہ ہوں ہم یہ بہت اچھے سے فیل کر سکتے ہیں کہ اس وقت پلیئر کیا سوچ رہا ہوگا اور کوچ کی کیا حالت ہوگی ایڈمیسٹیشن میں جو لوگ ہیں انہوں نے ایک سینیریو بنایا ہوگا کیونکہ وہ تو جیتنے کے لئے جا رہے ہیں وہ جو ایک مہینے سے کیمپ لگا ہو ہے اس پر گومنمنٹ کا خرچہ بھی ہو رہا ہے اور وہ پلیئر کو اتنے زیادہ سہولتوں سے مسئلہ نہیں ہوتا جس طرح بھی بات ہو رہی ہاکی کے حوالے سے ایک قومی ٹیم میں اس وقت اٹھاروی پوجیشن پہ ہے اور اس قسم کے معاملات اگر ہوتے دکھائی دیں گے تو سمجھتی ہیں کہ بہت زیادہ ہاکی کے در جو پلیئرز آ رہے ہیں وہ شاید ہاکی کو ترجیح نہ دے کھیلنے کے لئے نہیں میرا نئے خیال ہے کیونکہ جو پلیئر ہیں جن کا انٹرس ہے ہاکی کی طرف وہ ان سب معاملات کے باوجود اپنی ٹریننگ پہ اور سب چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا قومی کھیل ہے اور ہمیں اس کو پرموٹ کرنا ہے سمجھتی ہیں کہ قومی کھیل کے ساتھ خود ایسا سلوک گورنمنٹ کرتی دکھائی دیں گے تو کیا کہیں گے کھیل کے ساتھ کھیل ہے کھیل کے ساتھ کھیل ہے انشاءاللہ کھیل کے ساتھ کھیل ہے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت تمام بات سننے کے بعد بہت مینٹلی ڈسٹراب ہوئی بہت مینٹلی ڈسٹراب ہوئی بہت مینٹلی ڈسٹراب ہوئی وہ اس وقت مینٹلی ڈسٹراب ہوئی کیونکہ اگر ہم اپنے بچے کو میں کالیج کی ایک چھوٹی مصال دے دیتی ہوں کسی بچے کو ہم سایڈ میں بٹھا دیتے ہیں بیٹا ابھی اس ٹیم میں یہ بندے کھیلیں گے ابھی آپ جو ہو نیکسٹ گیم میں آئیے گا تو تھوڑی زیر کے بعد آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں اور اس کی مینٹلی ڈسٹراب ہوئی ان لوگوں کے لئے بہت مینٹلی ڈسٹراب ہوئی یہ جو ہم لوگوں کے لئے بہت مینٹلی ڈسٹراب ہزے بس سمجھنے کے اس وقت مدام ماجدہ بھی اور میں بھی اسی پین کو فیل کر رہا ہوں جو اس وقت بچے وہ وہاں بیٹھے پیلیرز ہمارے فیل کر رہے ہوں گے ماجدہ صاحبہ ماجدہ صاحبہ ماجدہ صاحبہ کسی کھلاڑی کا نام آئے اور پھر وہ ٹیم میں نہ کھلے تو کتنی فیلنگ آتی ہے یہ تو جس طرح بھی ذکر کر رہی ہیں کہ کالج کے اندر بھی اگر کسی کھلاڑی کو سایڈ لائن کر دیا جائے اور اسے امید دلائی جائے کہ آپ کو بیٹا ابھی کھلایا جائے گا اور اسے نہ کھلایا جائے تو کس قسم کے آنسو نکلتے ہیں یہ عزما صاحبہ نے ہوت کہہ دیا کبھی ایسے آنسو آپ کے بھی نکلے ہیں بہت موقع ہے بہت ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے واقعی اچھا ہارنے کے بعد بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہے نا نکالنے کے بعد بھی ایسے ہارنے کے بعد بھی ہوتا ہے نہ کھلانے پہ زیادہ فیل ہوتا ہے وہ اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کھیلتا ہے تو شیئر ٹیم جیت جاتی فیلنگز ایلگ ہوتا ہے ہارنے کے بعد باکر ہم یہ کرتے تو ہم جیت جاتے لیکن بہرہ بہت اچھی معاملات ہوتے ہیں ہم اس وقت اپنی فیملی کو بھی بھول جاتے ہیں نہ ہمیں اپنے بچے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نہ ہمیں گھر یاد آ رہا ہوتا ہے ہمارا فوکس صرف ہمارا ادارہ یا ہمارا کالیج ہے یا ہمارا اسکول ہے ہماری ٹیم ہے ہمارا فوکس یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پلیس پلیئر کا اور اسے جو کوچ جڑا ہوئے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور یہ گیم ہی تو ہیں جو ہمارے ملک کو کہیں سے کہیں لے کے چلے جاتے ہیں ہمارے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے آپ یقین جانے سب سے زیادہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے گیے میں آپ دیکھیں جیسے جیولن ہمارا نیشنل پلیئر بلکل کیا عرشد نے پھیکا ہے کہاں پاکستان چلا گیا ہم اچھل رہے تھے اپنے گھروں میں عرشد ندیم کے حوالے سے یہ تھا کہ مجدہ سبا ہم نے دیکھا کہ کرکٹ کے لیے تو ہم جاکتے ہیں ہاکی کے میچز کے لیے بعض دفعہ جاکتے ہیں لیکن عرشد ندیم کے حوالے سے یہ تھا کہ اس رات پاکستانی قوم جاگ رہی تھی ان کے تھرو دیکھنے کے لیے اب سوچیں کہ ایسے گیمز کے لیے جہاں پاکستانی قوم یقجہ ہو کر ایک جگہ ہو کر اس کے صرف تھرو کے لیے جاگ رہی ہو پاکستان کے لیے اگر اس نے سب زلالی پرچم روشن کیا تو یقیناً اس کی کاننا میں ایک جھاگ رہے تھے دعائیں کر رہے تھے دعائیں کر رہے تھے بھول گئے تھے سب کچھ ہم کیا ہمارے بچے کیا اللہم یہاں بس سب سے آگے جائے سب سے آگے جائے جتنا مطلب اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا جو ہمارا حال تھا کیونکہ ہم نے اس کی پوری میں نے ڈاکومنٹری دیکھی تھی کہ اس بچے نے اس ایتھلیٹ نے کیسے محنت کیا اب اگر آپ ہمارے کراچی کا پھیکا کرتا تھا اور اس کے بعد کسی کچھے میدان میں اس نے لکڑیس سے جیولن کا ایک بنا کے اور وہ اس نے وہاں سے تھرو کرنا شروع کیا پھر اس نے کچھے میدان میں اور کہاں دوسرے ہمارے ممالی کے بچے میں اپنے پریکٹس کر رہے ہیں پیسولیٹیز ان کو بہت زیادہ محصہ آئی نہیں ہو ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ گراس روٹ سے آ رہے ہیں انہی غریب فیملی میں سے ہم آپ میں سے نکل گئے بچے نکل جاتے ہیں لیکن گراس روٹ لیول پر کام نہیں ہوتا سہولت نہیں ہے سہولتوں کا فقدان ہے تھوڑا سا گورنمنٹ سے ہم اپنے یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح وہ ہمیں پرموٹ کر رہے ہیں ہمارے کالیجز کو پرموٹ کر رہے ہیں اسکولز لیول پہ بھی اسی طرح سے ٹیچرز ہائر کریں اچھے اور ان کو ٹریننگ کروائیں کورسیز کروائیں اور تاکہ وہاں سے بھی وہ کام کریں ورک آؤٹ کریں اور پھر ہمارے پاس جب وہ کالیج میں بچہ دو سال کے لیے آئے تو اس کو ہم صرف پالیش کریں اس پہ ہم ٹریننگ یا ان کی ٹریننگ نہ کریں ہم ان کو صرف پالیش کریں ٹریننگ کی بات ہو رہی تو ہمارے پاس نیشنل کوچنگ سینٹر موجود ہے لیکن ٹریک آپ جا کر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے اس پہ بھی روشنی رہا ہے بس ایک تو وہ ہر بچے کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انفرائی سٹرکچر کے بہت کمی ہے اگر وہ بھی جگہ جگہ جیسے ہمارے بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں اگر ہمارے بچوں کے لیے اس قسم کے جمنیازیم جگہ جگہ گورمیر کسی لیویل پر بنا لے چھوٹے بنائیں نہ اتنے بڑے اسپیس کی ہمیں ضرورت ہو تو بہت فرق پڑے گا اب ہمارے پاس اگر میں ہاکی لے کر گئی تھی ساہیوال آپ یقین کریں بہاولپور بھی گئے ساہیوال بھی گئے اتنے بڑے سکول میں کلاسوں کا ایریا نہیں تھا جتنے بڑے بڑے سکولوں میں گراؤن تھے ہاکی کا الگ اور باقاعدہ گراؤن اور بہاولپور میں ہاکی کا اتنا بہترین گراؤن تھا آسٹرو ٹرف کا جہاں پہ گلز کا الگ سیشن تھا ان کے رومز الگ تھے ان کے چینجنگ رومز بندہ ریکریئٹ بھی تو ہوتا ہے اس کے ساتھ میں حران ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا گراؤن تھا جہاں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاکیاں لے کرنے پریکٹیس کر رہے تھے اور وہ ہم جو کراچی سے ٹیم گئی تھی ان کو بیسیک وہ سکھا رہے تھے آٹھ ڈززز سال کے بچے دیکھیں یہ ہے گراؤن روٹ لیولی پہ کام ہونا جو پنجاب میں ڈیفنیٹلی بہت اچھا کام ہو بہت پوزیٹی فیلنگز آتی ہے مہایجہ صاحب جس طرح گراؤن روٹ لیول کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں تھوڑے دیر پہلے بات ہو رہی تھی کالیج اور انیورسٹری لیول کی تو ایچ ایسی پروگرام پرائم منسٹر ٹیلنڈ ہنڈ پروگرام شروع ہوا جس میں چودہ گیمز سے کھیلے جا رہے ہیں اس کے لئے ٹرائز بھی پورے پاکستان کے اندر منعقد کیا جا رہے ہیں تو سمجھتی ہیں کہ یہ ایک کم از کم پرائم منسٹر کا ایک اچھا اقدام ہے گراس روٹ لیولز ہے کرنا چاہیے بلکل اچھی بات ہے سپورٹ تو جہاں بھی ہوتا ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہم دل سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایک ایونٹ این ایڈی کو دی ہے ایک ایونٹ انہوں نے سرسید کو دی ہے ایسر سید مبشر ہوتے ہیں وہاں پہ فرخوندہ ان کی پوری ٹیم ہے دونوں ماشاءاللہ بہت اچھے سے کوشش کر رہے ہیں آن لائن بچوں نے ریجسٹریشنز بھی بہت بھیجی ہیں اب آگے کہ کیا انہوں نے کرائیٹیریا بنائے وہ تو پھر وقت آئے گا تو پتہ چلے گا یہ ہمیں ذرا سا نقصان ہوا سہلاب کا جی بالکل ہے کیونکہ انہوں نے جگہ جگہ جا کے پلئیر اٹھانے تھے ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہم نے ان سے بھی یہ کہا تھا جو وہاں کے عدیدار آئے تھے پرائے منسٹر کی طرف سے اس وقت مجھے نام شہد ان کا نہیں یاد آ رہا میں غلط نام لینا نہیں چاہ رہی ہم نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ پہلے کیوں ٹریننگ نہیں دی جا رہی پہلے آپ اپنی طرح سے کوچیز لائیں ہمارے یہاں پہ جتنی بھی فیسیلٹیز ہیں ادھر وہ جو ہمارے لڑکی سلیکٹ ہو ٹرین پانچ چیز راہ단 identifying ٹرین پانچ پانچ اس قنقی تو ٹرین پانچ پانچ نہیں Сегодня سہولتیں دیں کوچیز دیں اب میں چیف ڈائریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن ہوں کر سکتی ہوں ہر چیز کی لیکن جو ایک پراپر کوچ ہے کیونکہ ان کے جو ہیں وہ پرنسپ چینج ہوتے رہتے ہیں چیزیں چینج ہوتے ہیں اس گیمز میں نہیں چیزیں آتی ہیں تو وہ جو ان ہے کسی بھی ٹیم کا ایکسپرٹ ہے وہ آکے ہمارے بچوں کو ٹریننگ کروائیں میرے اس کیس کے کالیج کے بہت سارے بچوں پچاس بچے میں بیس تو نکلے گا بلکل بڑی اچھی بات گئی پچاس میں بیس تو ضرور پلیئر اچھے نکل کر آئیں گے عزمہ وقار صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ماجدہ حمیظ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا احتتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات